سکولوں کے یہ طلبہ سائنسی تحقیق کے ذریعے دنیا تسخیر کرنے کے لیے پرعظم ہیں شوکت خانم کینسل میموریل حسبتال میں منقت کیے گئے اس سائنس فیئر میں چھانوے سکولوں کے طلبہ کے تیار کیے گئے پروجیکٹس نمائش کے لیے رکھے گئے جن میں طلبہ نے پولٹری کے فضلے سے بائیو ڈیزل کی تیاری سمیت مختلف مسائل کا سائنس میں حل تلاش کرنے کی قابل استائش کوشش کی ہے سائنس فیئر میں بیکن ہاؤس کے طلبہ نے شاندار کردگی کا مظاہرہ کیا بیکن ہاؤس کنال بینک کیمپس کے سالار آزم اور محمد طلح نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور ینگ سائنٹس کا عزاز بھی اپنے نام کیا بیکن ہاؤس کے ہی امار وسیم اور حماد علی نے دوسری جبکہ یامینہ ندیم اور فائقہ باست نے بہترین پروجیکٹس بنانے پر تیسری پوزیشن حاصل کی طلبہ کہتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹس کو پوزیشن ملنے سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور وہ سائنس کے شعبے میں نئی منزلوں کی تلاش کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے جنئر سائنٹ او دیئے میں جیتا ہوں اور میرا جو پروجیکٹ کا ایڈیا تھا وہ تھا کہ بائیو ڈیزل آفٹر چکن فیدرز بیسکلی تو مجھے فیزکس اور بائیو ہی پسندے تو آگے سائنسز میں یا سرچ فیل یا میڈیکل میں دی اے نے اور آر اے نے جیسے میکرو مولیکیوز کو سپریٹ کرنے کے لیے ایک آسان سی ٹکنیک ہے یہ آسان ہے بنانا اور اس کو ہم نے اگر یوز کر کے بنایا اگر اس کی جگہ تاکہ وہ زیادہ اکنومیکل ہو بہت چاہیے لگے لازٹ ٹائم وہی ہوا کہ ہم ریجیکٹ ہو گئے تھے لیکن اس وقت پھر ہم نے کھار نہیں مانی انہیں کا کوئی بات نہیں گئے اور دفعہ کر کے دیکھتے شاید ہو جئے اور نجب کیا اور اچھی پرزنٹیشن کی وجہ سے ہم سیکنڈ آگئے چیف ایڈ ایکٹو آفیسر شوکت خانم اسبطال ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ سائنس فیئر کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں میں سائنسی تحقیق کے رجحان کو اجاگر کرنا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ سائنس کے شعبے میں جدید رسرچ سے ہی ترقی کی منازل تحقی جا سکتی ہیں نوجوانوں کی سائنس کے شعبے میں دلچسپی کی اگر بھرپور پذیرائی کی جائے تو نہ صرف سائنسی تحقیق کو فروغ دیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے ترقی کے زینے بھی تیزی سے تحقیق جا سکتے ہیں کیمرامین محمد تارک کے ساتھ زاہد چودری سٹی فارٹی ٹو